اسلام علیکم خواتین و حضرات نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اگر آپ نے پتک چینل کو سبسکرائب نہیںیا تو اس کو سبسکرائب کارلیں تاکہ اینور ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا مات بولیے ذرا آپ کی آنکھ الارم بجنے پر کھلتی اس نے سائیٹ ٹیپر نظر ڈالی اور موبیل پر بجتے الارم کو باندھ کر کے نظر اپنے پہلوں میں سوئیہ پر ڈالی تھی بالوں کو جڑے میں باندھے دو شرارتی لٹے چیرے پر موجود وہ دنیا سے بے خبر سو رہی تھی ذرا آپ کو وہ اس وقت بے حد حسین لاغ رہی تھی اس نے اس کے دل نے ایک بیٹ میس کی ذرا آپ مسکراتے ہوئے اس کے چیرے پر آئی شرارتی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے آفیس جانے کے لئے اٹھا تو نظر یشمہ کی تصویر پر گئی ذرا آپ اس جنب قدم بڑھا گا تمہاری بہن پیاری ہے لیکن تم سے کم وہ یشمہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے مسکرات کر کہتا واشی روم کی طرح پڑ گیا اور حیاء مزے سے سو رہی تھی ذرا آپ آفیس کے لئے تیار تھا خود پر پرفیوم چھرکتا وہ وارٹ ٹونڈنے لگا جو ذرا آپ کو نہیں مل رہا تھا یا ذرا آپ اس سے پکارتے ہوئے اٹھانا چاہے یا ٹاس سے مس نہ ہوئی حیاء اٹھو ذرا آپ نے اسے ایک بار پھر پکارا مگر وہ ویسے ہی سوتی رہی ذرا آپ نے اب کی بار اسے ہلایا تو حیاء نے تھوڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا کیا ہے ذرا آپ سنے دیں ابھی تو سو ہی تھی حیاء نیند میں مو بنایا بد مزے سے اسے بولنے لگی حیاء میرا وارٹ نہیں مل رہا ہے ذرا آپ اسے دیکھتے ہوئے بیتانے لگا حیاء نے پھر اسے نیند سے بری آنکھوں سے دیکھا اوف ذرا آپ خود دیکھ لیں یہی ہوگا آپ کو کیا وارٹ کی ضرورت اتنے بڑے بزنسمن ہیں حیاء اسے گسے سے بولتی کروٹ لے گئی ذرا آپ اسے دیکھنے لگا میرا وارٹ ہے تم ہی ڈونڈ کر دوگی اٹھو ذرا فورا سے اسے کہنے لے جس پڑا حیاء کو مجبوراں اٹھنا پڑا اللہ نیند کے دشمن موف لائک کہتے ہیں ساتھ وہ نظریں ادھر ادھر گمانے لگی ڈریسنگ پر سامنے وارٹ پڑا دیکھ حیاء کو واقعی غصہ آیا مجھے لگتا ہے آپ کو اینہ کی ضرورت ہے جو سامنے رکی چیز بھی نظر نہیں آرہے حیاء ڈریسنگ کی طرح بڑھ کا وارٹ پڑھاتے ہوئے بولتی اسے دیننے لگی شور کے ساتھ گصہ ہو رہی ہو دیکھنا اللہ تعالی تم سے ناراض ہوں گے ذرا آپ اسے جان کر تنگ کرتے ہوئے بولا حیاء بیڈ پر لیٹ گئی دینی کتب میں بھی ریڈ کر رہی ہوں اب اسے دھا دکھاتے ہوئے جواب دیننے لگی اور ذرا مسکرا کا وارٹ لیتا چلا گئے حیاء کو اٹھ سے گیارہ بچ گیا تھے اور اس کی آنکھ نور کے رونے پر کھولی تھی نور کے گرد کشن رکھتی حیاء فرش ہونے کے لیے واش روم کی طرح بڑھ گئے واش روم سے فرش ہو کر وہ بہرہی بالوں کو سلجاتی وہ نور کے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے اسے دودھ پلانے لگ گئے جب نور خموشی تو وہ اسے گود میں لیے نیچے کی جانے بڑھ گئے تو سب لوگ موجود تھے سوہ نے نور کو حیاء سے لیا حیاء بیٹا طبیعہ ٹھیک ہے آپ کی عدینا بیگم پریشانے سے پوچھنے لگی حیاء نے ان کی جانب دیکھا سوری وہ میری آنکھ دیر سے کھول گی طبیعہ ٹھیک ہے میری حیاء شمندہ ہوتی انہیں بولے جس پر عدینا بیگم مسکرا کر کچھ نہیں ہوتا بول گئی حیاء بھی مسکرا دی اور وہیں بیٹھ گئی حیاء نے ورس اپ آن کیا تو ضراب کی پروفائل دیکھنے لگی ضراب آن لائن بیٹھا تھا آپ آفس کام کرنا جاتے ہیں یا ورس یو سے حیاء نے میسے ٹائپ کر کے ضراب کے نمبر پر سینڈ کر دیا جو اگلے ہی سیکنڈ ریڈ ہوا میری مرضی میں تم سے نراز ہوں وہ میسے ٹائپ کر کے اسے سینڈ کر گیا حیاء مسکرا دی ارزا نے غہور سے حیاء کو دیکھا حیاء مسکرا دی میں سے ٹائپ کرنے لگی ارزا اسے دیکھ رہا اچھا بھئی ہمیں تو کہتے ہیں کہ کام کے وقت کام اور خود یہ اپنی بیگم سے بات کر رہے ہیں صحیح ہے ارزا فوراں اسے حیاء کو دیکھ کر کہنے لگا حیاء نے ارزا کو دیکھا اور فون بانگے چہرے پر مسکرا سمیٹھ کئی سب مسکرا دی بیٹا بس یہ ہمارے سامنے ہی اتنے سنجیدہ رہتے ہیں آرز بھی فوراں سے اسے کہنے لگا جس پر وہ مسکرا دیا اور حیاء شرمندہ ہو گئی حیاء نے زور کی نماز ادا کی اور دعا مانگ کر جائے نماز سے لپیٹ رہی تھی تب ہی ضراب کو آتا دیکھ آپ اس وقت حیاء اسے دیکھتے ہو حیرانگی سے پوچھنے لگے زوراب نے اسے دیکھا میری مرضی ہے میرا گار میں جب مرضی آؤں وہ اسے دیکھتے ہو جواب دینے لگا حیاء اسے دیکھتے رہ گئی ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں بولا لیکن خیریت اسے دیکھ نرمل سی جواب دیتی کہنے لگی زوراب بوٹ اتر کر اس کے سامنے آ اور اس بات میں سر ہلا دیا حیاء نیچے جانے لگے زوراب نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کھینچا کہا ہاں وہ اسے دیکھتے ہو آئی بروش کا ہے پوچھنے لگا حیاء اس کی قربت پر کنفیوز ہوئی نیچے وہ کنفیوز ہوتی نظریں چھوڑاتے ہو اسے جواب دینے لگی زوراب کے نظریں اس کے چہرے پر جمعی تھی نیچے کیوں سب تو اپنے رومز میں سو رہے ہیں زوراب اسے دیکھتے ہو گمبیر لہجے میں کہنے لگا حیاء کی ہارٹ بیٹ تیز ہوگی میں تمہارے لئے میرا مطلعہ نور کے لئے آئے ہوں اس وقت زوراب اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا حیاء کو خود کو دیکھتا پا کر فوراں اپنا جملہ بدل گیا حیاء مسکرہ رہے تو نور کے ساتھ وقت گزارے ہیں حیاء اسے نور کی جانب اشارہ کیے کہنے لگی زوراب نے نور کو دیکھا وہ نور سو رہی ہے زوراب اسے کی چیرے پر نظر جمعہ اسے جواب دینے لگا حیاء نے اب کی بار آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا تو اب میں کیا کروں وہ کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ مو بناے پوچھنے لگی کہ اب زوراب نے اپنے اور اس کے بیچ ایک انچ کی فاصلہ کو بھی ختم کیا حیاء کے ہاتھ پر فورنے لگے دل اللہ کی ہی سپیڑ سے تڑا کراتا تمہیں نہیں لگتا حیاء ہمیں ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے زوراب اس کے ہاتھوں میں انگلیوں گھساتے ہوئے بھاری آواز میں بولا حیاء نظر جھکا گے مجھے بھی یہی لگتا ہے حیاء نظر جھکا ہے ٹھہر ٹھہر کر جواب دینے لگی زوراب نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھا آپ کی ہوویز کیا ہیں وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے زوراب صوفے پر لیٹ گیا حیاء اسے دیکھنے لگے بزنیٹ ڈیلنگ ریڈنگ ٹاک شوز تمہاری زوراب اپنی حوپیز اسے بتانے لگا حیاء مو بنا گئے بڑی کوئی بورنگ حوپیز ہے میری تو حوپی ہے سونا مجھے جتنا مرضی سلا دے جہاں کہیں سلا دے میں سو جاؤں گی اگر کوئی میرے نیند خراب کرے گا تو میں اس کے جان بھی لے سکتی ہوں یا اسے مسکرا کر بغیر دیکھے بتانے لگے زوراب اس کے چرے کے زوراب دیکھ مسکرا دی وہ صبح پتہ لگ گیا ہے مجھے زوراب اسے مسکرا دی وہ جواب دینے لگا حیاء بھی مسکرا دی اور نظر والکلاک پر ڈالے بس میری بس ایک ہی خیش ہے مجھے کوئی اتنی ساری بہت ساری چاکلیٹس لا کر دیں میں کھاتی رہوں حیاء ہاتھ کھول کر معصومیاں سے اسے بتانے لگی زوراب اسے دیکھ رہا تھا حیاء لڑکیاں جیولری مانگتی ہیں زوراب اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا زہیاء نفی میں سر ہلا کر اسے دیکھنے لگی مجھے نہیں پسند جیولری مجھے چاکلیٹس بہت زیادہ پسند ہے وہ اسے فوراں سے دیکھتے ہوئے بتانے لگا جس پر زوراب مسکرا مجھے تم اتنی معصوم نہیں لگتی تھی وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب چرہ لائے کہنے لگا یا نے مو بسور کر اسے دیکھا آپ کے رہے ہمیشہ سے میرے بارے میں گالت رہی ہے وہ مو بسورے ناچ رہے اسے بولے اور زوراب اس کی حرکت پر مسکرا دیا تین باج رہے مجھے آ رہی ہے نہیں آپ مجھے ساڑھے چار بجے تک اٹھا دیجئے گا مجھے افطار بنانی ہے یا اسے کہتے ساتھ سوفے سے اٹھ کر بیٹ کی طرح بڑھ گئے زوراب اسے جاتا دیکھنے لگا تم ابھی تو سو کر اٹھی ہو زوراب اٹھ کر پیٹھتے ہو اسے کہنے لگا بیڈ پر لیٹ چکی تھی ابھی کیا بتایا ہے میں نے وہ اسے جواب لیتے ساتھ چیرے کی نیچے ہاتھ رکھے آنکھیں بند کر گئے اور زوراب نفی میں سر ہلا کر نیچے کی جانے بڑھ گیا ساڑھے چار بجے کی قریب آیا اٹھی تھی اثر وغیرہ ادا کر کے وہ افطاری کی تیاری کرنے لگی اسے دیکھا مسئلہ کیا ہے وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی ارزا اس کے پاس اٹھ کر آیا دیکھو ابھی ہم دو میں بعد میں چار ہوں گے مسئلہ بنے گا ارزا سنجدگی سے اسے بتانے لگا اشار سوچنے لگی چار کیوں وہ پریشان سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی ارزا کے چہرے پر شرارتی مسکرہات نہ مدارے تم میں ہمارے دو بچے وہ مسکرہاتے اسے جواب دینے لگا اور اشار اسے گھور کر دیکھنے لگ گئی چھوڑا غصے سے کہتے ساتھ وہ اٹھ کر کچین کی جانے بڑھ گئے اور سوہ نے اسے دیکھا یار مسئلہ ہوگا بچوں کے کام سوہ اور یا پاپی سے کروانگی ارزا اسے جاتتے ہوئے بھی تانگ کرنا نہ بھولا اور وہ اسے گھور کر رہ گی آپ کو کیا ہوا ہے سوہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی اشار کرسی کسکا کر بیٹھی چھوڑا کہیں کا کہتا ہے ابھی دو ہیں کل چار ہو گئے وہ غصے سے سوہ کو بتانے لگی سوہ مسکرائی حیاء بھی مسکرائی صحیح تو کہہ رہے تھے سوہ فرنس سے ہنستے ہوئے جواب دینے لگی اشار نے اسے دیکھا ویسے تمہیں باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں اشار نے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا جس پر سوہ مو بنا گئے صاحب نے افطاری وغیرہ کی اور نماز ادا کرنے لگا حیاء بھی نماز پڑھنے کے لیے روم کی طرح بڑھ گئے نماز ادا کر کے حیاء کی نظر ڈرائسنگ پڑھ گئی جہاں بہت بڑا باکس موجود تھی یہ کیا ہے حیاء خوش سے کہتے ساتھ اس طرح بڑی اور باکس اٹھا ہے اور کھولا حیاء باکس کو دیکھ حیران رہ گئے اس وقت اس باکس میں ہر قسم کی چاکلٹس موجود تھی حیاء کے چیرے پر دل فریب مسکرہ ٹائی اور وہ باکس بہت ہی خوبصورت تھا تینگیو تینگیو زراب کے آتے ہیں حیاء اچھل کر اسے خوشی سے بولے زراب اسے خوش دیکھ مسکرہ ہے وہ جو اچھال رہی تھی انبلنس ہوتی وہ گرنے لگے جب زراب نے اسے سنبھال لیا حیاء زراب کے اس وقت بہت قریب تھی دونوں دیتراف دل نے ایک بیٹ میس کی تھی اور نظریں ایک دوسری پر جمعی تھی سنوے یہ آنکھیں بہت دیر سے آنکھوں سے ٹکرائی تھی یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت گفت ہے حیاء اسے دیکھتے ہوئے خوش میں آتے ہیں چہرے پر الگ قسم کی مسکرہ سجا کر زراب سے بولے زراب اسے اسی تنا تھام میں ہوئے تھا تو پھر آپ تمہاری زندگی میں سب چیزیں ہی خوبصورت ہوگی وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا حیاء نے مسکرہ دیتے ہوئے اسے دیکھا مجھے اندازہ ہوگی کیا تھا اس بات کا حیاء نے مسکرہ دیتے ہوئے زراب کو بولا زراب بھی مسکرہ دیا تھا اور حیاء باکس رکھتے نیچے کھانا بنانے کے لیے بڑھنے لگے تم اپنے شوار کو بہت اچھا سمجھتی ہو حیاشا زراب مسکرہ کا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا حیاء نے مڑ کر اسے دیکھا حیاء شانی حیاء زراب شانواز اسے مڑ کر کہتے ساتھ نیچے کی جانے بڑھ گئے اور زراب کے لب مسکرہ دی وہ سب لوگ کھانا وغیرہ ٹکھا کر ٹی وی لاؤن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے عید آنے والی ہے اور یشمہ کی بہت کمی محسوس ہوگی عدینا بیگم لہجمی افسدگی سجائے بول لی اس پر سب لوگ اداس ہوگا حیاء تمہیں برا تو نہیں لگا نا ناصرہ بیگم حیاء کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے یعنی انہوں نے دیکھا نہیں مجھے کیوں لگے یہ شمکی ہو جگہ وہ اس کی ہے آپ سب کا پیار ہی میرے لیے بہت ہے اور میں نے بھی اپنی ماں اپنے بہترین دوست اور بہن کو کھویا ہے وہ ناصرہ بیگم کو نرمی سے جواب دیتے ساتھ آنکھوں میں نمی لیائے سب لوگ بھی افسردہ ہو گئے سب لوگ نے چائے پی اور شاک کی خفار سے سب اپنے برے کمرے کی جانے بڑھ گئے حیاء تم بہت چاکلیٹ کھا چکی ہو زراب جو لائپٹاپ پر مصروف تھا نظریں اٹھا کر اسے دیکھ کر بولا تو کھانے کے لیے لائے نا میری دیکھنے کے لیے تو نہیں وہ اسے مو بنایا جواب دیتی ایک اور کھول گئے زراب اسے دیکھنے لگے یہ ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہوتی زراب اسے دیکھ کر بتانے لگا حیاء نے اسے دیکھا مجھے کھانے دیں تنگ مات کریں ایسے آپ بھی کھائیے وہ کہتے ساتھ بیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آتے ہوئے بول لی حیاء میں میٹھا نہیں کھاتا زراب اسے دیکھتے ہوئے فوراں سے بولا حیاء نے اسے دیکھا تھوڑی سی کھانے سے کچھ نہیں ہوتا وہ فوراں سے اسے بولتے ساتھ اس کی جانب چاکلیٹ بڑھا گئی اپنے جانب بڑھا دیکھ کر زراب کو شرارہ سوچی اور کھانے لگا خاتے ساتھ اس کی اگلی پر کٹی کر دی وہ ایچ حیاء کی الکی سے چیخ نکلی زراب نے اسے مسکرا کر دیکھا اور خلاو زبردستی زراب اسے جواب لکھتے ساتھ لائپ ٹاپ پر نظریں جمع گیا حیاء اسے مو چڑھتی گئے ناچ چاہتے ہوئے بھی زراب مسکرا دیا آئس کریم کھانے چلیں حیاء کچھ دیرکبہ اسے دیکھتے ہوئے بولے زراب اسے دیکھنے لگ گیا اور وارک لاک پر نظر ڈالے جہاں ساڑھے بارہ باج رہتا ہے یہ کون سا وقت ہے زراب اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے گا یا نہ سینے پر بازو باندھ کر اسے دیکھا آئس کریم کھانے کا بھی وقت ہوتا ہے دل کر رہا ہے میرا پلیز کھلا آئیں حیاء مصومی سے اسے دیکھ کر زید کرنے لگے زراب اسے دیکھ رہا تھا بہت ستی ہوتی جا رہی ہو زراب اسے دیکھتے ہوئے فورا سے بولا حیاء مسکرا دی پلیز نا وہ اسے دیکھ بول لے اس کے سراب پر وہ مان گیا اور اٹھ کھڑا حیاء نے نور کو گودھ ملی اور دونوں نیچے کی طرح بڑھ گئے نیچے آئے تو لان میں سوا کو بیٹھا دیکھ نور کو اسے دیا ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں آ کر میں لے لوں گی تم سے آیا سوا اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی سوا نے اسے دیکھا بابی مجھے بھی جانا ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے فورا سے بول لی آرہ نے اسے بکرہا نہیں مجھے نہیں جانا وہ فورا سے کہنے لگے زراب اور یا دونوں بہر کی جانے بڑھ گئے وہ دونوں ساتھ وقت گزرنا چاہ رہے ہیں سوا آرہ نے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا سوا اسبات میں سر ہلا گئے اور وہ دونوں نور کے ساتھ کھیلنے لگ گئے زراب نے گاڑی آئس کریم پالر کے بہر رکے اسے دیکھا منع کیا تھا اس وقت آنا ٹھیک نہیں زراب فورا سے اسے بولا ہیا جو بہر دیکھتی اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی اب ہم پہنچ چکے ہیں ہیا فورا سے اسے جواب دن لگی تب ہی ویٹر آیا کاؤنٹس آف لیور زراب سٹیرنگ پر خاطر کے ہیا کو مخاطب کیے پوچھنے لگا چاکلیٹ ہیا فورا سے اسے جواب دن لگی زراب نے اسے دیکھا ابھی گھر میں کھا کر آ رہی ہو اور ادھر بھی زراب اسے دیکھ حیرانگی سے کہنے لگا ہیا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئے دونوں نے آئس کریم کھائی اور وہ واپس گھر آ رہا تیرا یا راستے میں ہی سو گئی زراب نے گاڑی پورچ میں روکی اور گاڑی سے اترا ہیا زراب اس کی سیڈ پر آکا دروازہ کھول کر اسے جگاننے لگا ہیا سوتی رہے ہیا ہم پہنچ گئے ہیں زراب اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بتانے لگا جس پر وہ تھوڑی ہوش میں ہے زراب مجھ میں نہیں ہے احمد وہ اسے دیکھ رونی شکل بنائے کہتے ساتھ سر سیڑ سے ٹکا گئے ہیا اوپر چلنا ہے پھر سو جانا زراب اسے پیار سے کہنا کہ ہیا نفی میں سر ہی لگے میرے پاؤں پر اتنا درد ہے سر میں مجھ میں نہیں امت وہ نیند میں اسے شرع کرتے ہوئے بتاتے ساتھ پھر سر سیڑ سے ٹکا گئے زراب نے نظر ارد گرد گمائے کسی کو نہ پکا زراب نے ہیا کو گود میں اٹھا لیا اور گاڑی کا دروازہ بند کیا ہیا مسے سے اس کے سنے پر سر ٹکا گئے زراب ایک نظر اسے دیکھ مسکرایا اور پھر اندر کی جانب بڑھا ارزہ ارز جو لان کی جانب جا رہے تھے نظر زراب پر گئے دونوں خموشی سے اس کے پیچھے آ کر دیوار سے لگے چھوپ اور اس کی ویڈیو بنانے لگ گیا اور زراب اپنے پرشن کی طرح بڑھ گیا روح میں آتے اسے بیڈ پر لٹایا ہیا مسکرا دی اور کروٹ بدل گئی تینکیو اب بہت اچھے ہیں ایک آخری کام نور کو سوا سے لے آئیں یا اسے پیار سے کہتے ساتھ نور کو لینے کا بولتی خود کمفرٹر ڈال کر سو گئی زراب ایک نظر اسے دیکھ نفی میں سرحلہ کا نور کو لینے کے لیے بہر کی جانب بڑھ گیا کسٹ کیسی تھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ریسپانس بہترین ہونا چاہیے خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے ملسکیں خدا حافظ